اسلام علیکم بچو مارا نیکس کوسٹن ہے پارشل ڈیریویٹیب کے لئے حال سے جس میں اس نے ہم ایک فنکشن دیا ہے اور اس میں ہم نے پروف کروانا ہے کہ ہمارے پاس ایکس انٹو پارشل یو اور پارشل ایکس پلس وائے انٹو پارشل یو اور پارشل وائے پلس زی پارشل یو اور پارشل زی پارشل یو اور پارشل زی ادھر کس تو تری یو آر ایم ٹھیک ہے اس کو پروف کروانے کے لئے میں پہلے یہ تین ویلیوز فائنڈ کرنی ہے اور اس کے لئے ہم لیتے ہیں سلوشن میں ہمارے پاس فنکشن آ گیا یو اس ایکس ٹو ایکس ٹری پلس وائے کیو پلس زی کیو پلس ٹری ایکس وائے ایزی زیر ہے تری ایکس وائے انزی لیٹس نیکسٹ ہم اس کا ڈیریوٹیو لیتے ہیں تو ڈیفرینشیٹ کرواتے ہمیں درسپیکٹ ٹو ایکس پہلے ہم کیا پائنٹ کریں گے پارشل یو اور پارشل ایکس پائنٹ کریں گے پارشل اور پارشل ایکس اور یو کی ساری ویلیو آ جائے گی ایکس کیو پلس وائے کیو پلس زی کیو پلس 3 ایکس وائے انٹی اوکی اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہم پارشل ایکس کے رسپیکٹ ڈیریوٹیو لیں گے تو ہمارے پاس وائے انٹی اس ٹائم میں کانسٹنٹ کانسیڈر ہوں گے دین اگر اس کا ڈیریوٹیو لیتے ہیں ایکس کا تو کیا آئے گا ہمارے پاس 3 in into x سکیر ٹھیک ہے اور ایکس کا ڈیریوٹیو اگین وان پلس وائے کا لیں گے تو ایکس کے رسپیکٹ زیرو ہو جائے گا کیونکہ y اس ٹائم ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے and next z بھی 0 ہے کیونکہ z اگین کانسٹنٹ ہے پلس 3 آئے گا x اس ٹائم وائے بل ہے y z کانسٹنٹ ہے 3 کے ساتھ y and z ہی لکھ لیتے ہیں and then جب ہم x کا لیں گے تو وہ ہمارے پاس آئے گا 1 تو اس طرح سے اس کی ویلو 3x کے اور پلس 3 y z آ رہی ہے یہ ہے پارشل u by پارشل x then again لیتے ہیں ڈیفرینشیٹ کرواتے ہیں u کو with respect to اب ہم y کے اس کا ہم ڈیفرینشیٹ کرواتے ہیں with respect to y then y کے respect جب ہم اس کا ڈیرویٹیو لیں گے تو پارشل u اور پارشل y آئے گا اب ہم ڈریکٹ ڈیرویٹیو اس کے اوپر u کے اوپر اپلائے کرتے ہیں then x کیوں گا ہمارے پاس 0 آ جائے گا کیونکہ یہ کیا ہے کانسٹنٹ and اگر ہم y کا لیں تو y ہمارے پاس کیا آ جائے گا پلس 3 y سکیار آ جائے گا پلس 0 آئے گا پلس لیں گے 3 x اور z کانسٹنٹ ہے then y کا ڈیرویٹیو ہمارے پاس 1 آ جائے گا and اس کو اگر لکھیں تو 3 y سکیار پلس 3 x z ہمارے پاس آتا ہے پارشل u ہے پارشل y then ہم ڈیفرینشیٹ کرواتے ہیں u کو with respect to third variable that is z ٹھیک ہے then u پارشل u اور پارشل z is equal to اب اس پہ بھی ڈریکٹ ڈیرویٹیو ہمارے پاس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس u کیا ہے x کیوب ہے تو x کیوب یہاں 0 آئے گا کیونکہ اس ٹائم میں یہ کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ کا ڈیرویٹیو 0 ہوتا ہے then y کیوب اس کا اگرین ڈیرویٹیو ہمارے پاس کیا آتا ہے 0 then پلس سے z کیوب اس کا ڈیرویٹیو اب ہم لیں گے کیونکہ z اس ٹائم میں ہمارے پاس variable ہے تو then اس کا ڈیرویٹیو 3 z سکیار آ رہا ہے پلس 3 x and y کانسٹنٹ ہے z کا ڈیرویٹیو لیں گے تو 1 آ جائے گا then ہمارے پاس کیا value آتا ہے 3 z سکیار آتا ہے پلس 3 x y آتا ہے and partial u by partial z آ گیا اب ہم نے proof کیا کروانا تھا بچو proof ہم نے یہ کروانا ہے کہ یہ ہمارے پاس value ہے کہ x کو multiply کروانا ہے ہم نے partial u by partial x سے تو multiply کرواتے ہیں and ان کو addition کرواتے ہیں then find کرتے ہیں کیا ہمارے پاس 3 u آ رہا ہے یا نہیں okay first of all تو ہم یہاں ان equations کو نام دیتے ہیں 1 2 and 3 ٹھیک ہے then یہاں ہم لکھ لیتے ہیں multiply equation 1 by x ٹھیک ہے and equation 2 by y and and equation 3 by z and then add then add all these ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے add b کروا دینا ہے اب first تماری equation کیا ہے partial u by partial x تو یہاں x سے multiply کرواتے ہیں partial u by partial x کو اور is equal میں ہمارے پاس اس کی value کیا تھی 3x کیا plus 3y تو is equal to میں یہ بات میں لکھ لیتے ہیں اس کے پہلے سے پہلے ہم لکھتے ہیں plus y partial u by partial y کیونکہ right side کو right میں اور left کو left میں لکھنا ہے تو پہلے multiply کرواتے ہیں right side کی ساری values کو یعنی یہ یہ اور یہ والی values ان کو multiply کرواتے ہیں ان کو add کرواتے ہیں پھر left left اور left side کو multiply کروا کے add کروا لیتے ہیں then یہاں آجائے گا z into partial u by partial z is equal to اب ان کی left side لکھیں گے left side میں ہمارے پاس x into y partial u by partial x کی ہمارے left side کیا ہے 3x square plus 3y z ہے ٹھیک ہے اس کے بعد plus لکھتے ہیں یہاں اس کے بعد آئے گا y and partial u by partial y کی left side ہمارے پاس 3y square plus 3x z then z آجائے گا and partial u by partial z کی جو left side ہمارے پاس کیا ہے 3z square 3z square plus 3x y اب ان کو ہم multiply کروا کے solve کروا کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس answer میں کیا ہا رہا ہے یہ آجائے گا 3x cube plus آجائے گا 3xyz آجائے گا یہاں کریں گے تو plus y 3 آجائے گا اور y cube آجائے گا plus آئے گا 3xyz آجائے گا plus آئے گا اور یہ value آجائے گی 3z cube and plus آئے گا 3xyz اور اب دیکھیں ہمارے پاس یہ 3 values کیوپ آلیاں آرہی ہیں تو پہلے ان کو لکھتے ہیں تو یہ کیا آگیا 3x cube plus 3y cube plus 3z cube then آریا xyz xyz and xyz ان تینوں کو ہم add کریں گے تو ہمارے پاس پچھو کیا آتا ہے 9x y and z اب اگر 3 common لیں ان ساری terms میں سے تو 3 common آرہا ہے and باقی کیا بچتی ہے ہمارے پاس ان ٹو میں آئے گا x cube plus y cube plus z cube and plus 3xyz ٹھیک ہے اور ادھر ہمارے پاس کیا تھا x تھا partial u by partial x plus y partial u by partial y plus z partial u by partial z ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس value کون سی آرہی ہے ہمارے پاس value بچو u کی آرہی ہے یہ دیکھیں u کی value آرہی ہے then اس کو ہم اس میں root کر دیتے ہیں and 3 into u آجے گا اور یہ ہماری value proof ہو گئی جو انہوں نے ہم سے مانگا تھا handsome یہاں لکھ دیتے ہیں ہے کہ پروف ٹھیک ہے ہمارا answer proof ہو گیا یہاں تک جو انہوں نے ہم سے مانگا تھا کہ ہم اگر ان کا partial derivative لیں اور کروائیں ملیپلائی کروا کے تو ہمارے پاس value 3 u cake ولا رہی ہے وکی ملیپلائی کروی